اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل لگتر خرپ شرائب نہیں ہے کہ آپ تکر دیں دوستو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پاکستان کے ان کپلز کے بارے میں جو بہت زیادہ مچھور ہیں اور ان کے اندر کافی بڑا ایج گاب ہے جی ہاں وہ لوگ شادی شدہ تو ہیں لیکن ان کا ایج گاب کافی زیادہ ہے یہ مکولہ مشہور ہے کہ عمر صرف ایک نمبر ہے یہ بات ٹھیک تو ہے خاص طور پر تب جب آپ محبت میں ہوں پیار کوئی باؤنڈری نہیں دیکھتا یہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے پاکستانی کپلز جن کے درمیان میں کافی بڑا ایج گاب ہے جو کہ ناقابلی یقین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور مکمل طور پر ایک دوسرے سا بحبت کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں پریٹیسیزم کا نشانہ بنایا گیا ان کے ایج جیفرنس کی وجہ سے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایج جیفرنس بلکل بھی میٹر نہیں کرتا وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے زیادہ ایٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور محبت ان کی دن با دن بھڑتی چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شویب اکتر اور رباب خان کی جی ہاں شویب اکتر کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے وہ بہت بڑے سپورٹس مین بھی ہیں اور ساتھ میں اپنی سٹیٹمنٹس کے وجہ سے جانے جاتے ہیں کوئی خاص موقع ہو تو نیوز چینلز والے انہیں بلانا نہیں بولتے اور انہیں ہر کوئی آسانی سے جانتا ہے انہوں نے رباب خان سے شادی کی جب وہ فورٹی وان یئرز کے تھے جی ہاں اور ان کی بیوی کی عمر صرف تئیس سال تھی ان دونوں نے ایک ساتھ خوبصورتی سے چھ سال گزار لی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے بھی نوازہ ہے گوھر ممتاز اور انم احمد گوھر ممتاز اور انم احمد بہت زیادہ خوبصورت سیلیبیٹی قبل ہے بہت لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی بہت پیارے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا ان دونوں میں بھی کافی ایج ڈیفرنس ہے گوھر ممتاز ہیٹی نائن یئرز کے تھے اور انم احمد چھبیس سال کے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خوبصورت اور پیاری بیدی سی تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے میہ بیوی ہونے کے علاوہ بیسٹ فرنڈز بھی ہیں یہ سب صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بڑا ایج ڈیفرنس بھی میٹر نہیں کرتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں بابر خان اور بسمہ خان بابر خان اور بسمہ خان کی شادی ارینج تھی جی ہاں ان کی لاو میریج نہیں تھی ارینج میریج تھی بسمہ صرف ایک چھوٹی سی بچی تھی جب ان کی شادی ہو گئی بابر خان کی شادی پہلے ایک مشہور عادہ کارہ سنہ خان سے ہوئی تھی لیکن وہ ایکسیڈنٹ میں وفاد پا گئی دوستو آپ پھر جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بسمہ خان اور بابر خان میں کتنا عمر کا فرق ہے جی ہاں ان دونوں میں چودہ سال کا فرق ہے لیکن پھر بھی شادی کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالی نے بابر خان کو بیٹی سے نوازا اور آئیسہ آئیسہ بابر خان کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی بابر خان نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ شروع میں میں کافی اپسٹ رہتا تھا وہ مجھے بسمہ کی موجودگی کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا نہ مجھے ان سے محبت تھی لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں بیٹی سے نوازا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی سنا ہی رکھا جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نام سنا رکھا تو ان کے دل میں جو سارے اپنی بیوی کے لئے جذبات تھے وہ سب زندہ ہو گئے اس کے بعد سے ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوش رکھتے ہیں ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت رکھتی ہے اور یہ مارننگ شوز میں نظر آتے رہتے ہیں وسیم اکرم اور شرینہ اکرم وسیم اکرم اور شرینہ اکرم بہت زیادہ دائنمیٹک اور پاورفل کپل ہے جب انہوں نے شادی کی تو وسیم اکرم چال سال کے تھے جبکہ شرینہ ٹھرڈی ٹری ائرز کی تھی ان دونوں نے ایک ساتھ بہت اچھی اور پوزیٹیو زندگی گزاری اور ایک دوسرے کو پیار کرنے کا ریزن دیتے رہے شرینہ پہلے باہر کی ملک ہی رہتی تھی لیکن جب ان کی شادی وسیم اکرم سے ہو گئیں تو وہ پاکستان شیٹ ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں سید نور اور سائیما نور سید نور ایک مشہور ڈریکٹر ہیں سائیما نور کی فلم کی ہیروین تھے شروع شروع میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کافی اٹرکشن ہوئی مگر ایک دوسرے سے دور بھاگتے رہے سب لوگ کہتے تھے کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے مگر انہوں نے اپنی شادی میڈیا سے چھپا کر رکھی کافی عرصہ تک ان کی شادی چھپی رہی سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انبول ہیں مگر یہ لوگ نہیں مانتے تھے کیونکہ سید نور کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی آخر کار ایک مرتبہ سائیما نے اپنے ایک انٹریو میں بتا ہی دیا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی سید نور کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک ڈیفرنس آپ جان کے ہرڈان رہ جائیں گے سید نور سائیما سے سولہ سال بھڑے ہیں یہاں دوستو سولہ سال فیصل قریشی اور سنا فیصل فیصل قریشی نے جب پہلے شادی کی تو وہ بہت زیادہ جوان تھے اور ان کی بیوی ان سے کچھ سالوں بعد ہی دور ہو گئی اور دوبارہ شادی کر لی لیکن پھر انہوں نے دوبارہ شادی کی جو ان کی دوسری شادی تھی سنا فیصل سے جو ان سے دس سال چھوٹی تھیں زیہان دوستو دس سال اس قپل کے دو خوبصورت بچے ہیں ایک بیٹا اور بیٹی ان دونوں کو سفر کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور یہ قپل ایک دوسرے کے ساتھ کافی نظر آتا ہے اور انہوں نے یہ بات دروف کر دی کہ ایج میٹر نہیں کر دی محبت نائی سے کرتی ہے صاحبہ اور ریمبو ہر کوئی اس سیلیبرٹی کپل کو سوشل میڈیا پر فولو کرتا ہے اور ساتھ میں ان کی فلمی لف سٹوری ہے ہی اسی ایک نٹیننگ کہ لوگ ان کے بارے میں جانے بغیر رہنے پاتے ہیں ریمبو نے کافی ہارڈ ورڈ کیا صاحبہ سے شادی کرنے کے لیے جی ہاں ریمبو ایک چھوٹا سا آرٹس تھا جبکہ صاحبہ کا باقہ ایک ڈریکٹ تھا اس نے ریمبو سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے محنت کرو گھر بناؤ پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا خیر ریمبو نے کافی محنت کی اور محنت کر کے گھر بنا لیا اور پھر صاحبہ کا ہاتھ مانا تو ان کے باپ نے بھی انکار نہیں کیا وہ دونوں اتنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں کہ بہت سی قبض حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد میں شادی میں اتنی محبت کیسے رہ سکتی ہے صاحبہ میں اور ریمبو میں چھ سال کا فرق ہے صاحبہ ریمبو سے چھ سال چھوٹی ہیں کرنے سال محبت کیسے رہا موسیقی